یارے دوستوں قربانی کرنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور قربانی کرنا ان لوگوں پر واجب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواجا ہے دوستوں پوری دنیا شارو خان کو جانتی اور پہچانتی ہے اور شارو خان ہر سال قربانی کرتے ہیں اور مہنگے سے مہنگے جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں تو دوستوں سوسر میڈیا پر یہ بات بڑی تیجی کے ساتھ فائرل ہو رہی ہے کہ شارو خان نے کروڑوں کا بکرہ خریدا تو کیا ہے اس بکرے کی حقیقت اس بات میں کتنی ہے سچائی اس پر ہم آگے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستوں اگر اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستوں سوسر میڈیا پر یہ بات بڑی تیجی کے ساتھ لوگ فیلا رہے ہیں کہ شارو خان نے پانچ کروڑ کا بکرہ خریدا لیکن دوستوں اس بات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے دوستوں شارو خان چاہے جتنا مہنگا جانور خرید کر قربانی کرے چاہے کوئی بھی امیر انسان جتنا مہنگا جانور خرید کر قربانی کرے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جو شریعت کے مطابق اپنی جندگی گزارتا ہو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو دوستوں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی زیادہ پیسہ ہوتا تو میں اللہ کے رضا کے خاطر زیادہ سے زیادہ مہنگا جانور خرید کر قربان کرتا لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے ہمارے اچھے عمال کو دیکھتا ہے اگر آپ نے بڑے جانور میں ایک حصہ بھی لی لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا سواب عطا فرمائے گا جتنا سواب اونٹ کی قربانی کرنے پر ملتا ہے لہٰذا آپ کو افسوس کرنی کی ضرورت نہیں آپ سے جتنا بن پڑے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں اللہ رب العجت ضرور قبول فرمائے گا تو دوستوں اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ